عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کیا آپ سبھی خیریت سے ہوں گے دیکھئے ابھی جو ہے ایڈمیشن کا پروسس سٹارٹ ہے کہ کس طرح سے جو ہے اسکول میں جو ہے اپنے بچوں کو ریجسٹریشن کروا اس کو لے کر جو ہے کس اسکول میں ایڈمیشن کروا ہے اس کو لے کر جو ہے بہت سارے سوالات جو ہے ہمیں آ رہے تھے تو کیوں نہ ہم نے سوچے کہ اس کا جو ہے ایک ویڈیو آپ لوگ کے سامنے لے کر آئیں اور آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہے جو ہے سارے انشاءاللہ جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ کیلئر کرنے کی کوشش کریں تو آئیے ہمارا جو تجربہ ہے ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ آج آپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں تو چلیے یہاں پر سب سے پہلے جو ہے جب بھی ہم بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں اس کو لے کر جو ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ کس اسکول میں ڈالنا چاہیے اس کا فیس اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے اس کا جو ہے انفرسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے اور جو ہے اس میں ٹیچرز کیسے ہونے چاہیے ایسے بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے آتے ہیں انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے آپ نے بچوں کا ایڈمیشن کس اسکول میں کروانا ہے تو آج کے اس سیشن کو آج کے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دے گے ٹھیک ہے تو آپ کے سارے کنسپٹ انشاءاللہ کیلئر ہو جائیں گے سب سے پہلے مین بات جو آپ کو سکرین پر یہاں نظر آ رہا ہے مین پوائنٹ جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر اسکول ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسکول ہے اور آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اسکول میں جب آپ بچے کے ایڈمیشن کروانے کے لئے تیار ہے یا جا رہے ہو تو آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اسکول میں جب بھی آپ ایڈمیشن کروائیں گے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ایک انڈسٹری ہے انڈسٹری کا کام کیا ہوتا ہے پیسے کمانا ہوتا ہے اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں اس کو ہم ایکسپلین کریں گے کیونکہ ہم ابھی درمیان میں بہت سارے چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی یہ جو آپ کے سامنے جو ڈسپلے ہو رہا ہے تو یہ لاسٹ میں جب ہم آئیں گے تب آپ کے سارے کنسے پینچہ اللہ کیلئر ہو جائیں گے تو یہاں پر نیکس پوائنٹ ہمارا ہے تربیت تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اسکول میں جو آپ آپ کے سٹوڈنٹ کو مطلب بیٹے کو یا بیٹی کو ڈال رہے ہو تو وہاں اس کی تربیت ہوں گی اس بات کی کوئی گیرنٹی نہیں تو آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ آپ کے بچوں کی تربیت وہاں ہونے والی ہے تربیت جو ہے بچے کا تربیت ماں کی گود ہوتی ہے پہلا مدرسہ تو اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ تربیت اسکول میں ہونی ہے آئیے نیکسٹ اور لاسٹ وہ ہے آپ کے مارکس تو یہ جو نمبر سسٹم جو لگا ہوا ہے نمبرین کے پیچھے ہمارے پیرنٹس بھاگ رہے اسکول بھاگ رہے کہ فلا فلا بچے کو اتنا پرسنٹیج آیا ہمارے بچے کو اتنا آنا چاہیے لاسٹ یر ہمارا یہ ریزلٹ ہے اس بار یہ ریزلٹ آنا چاہیے تو ہمارے بچوں کی سارے ٹیلنٹ کو جو ہے اور سارا جو ہے بچوں کی صلاحیتیں بچوں کا جو ادر اسکیلز ہے وہ ساری مارک آ جا رہی ہے بس یہ نمبر کے پیچھے تو اس کو ہم لاسٹ میں ایکسپلین کریں گے کہ ان تینوں چیزوں سے جو ہے کس طرح سے جو ہے یہ ساری تین چیزیں آپ کے سامنے جو ہے اس کو کس طرح سے نظر میں رکھ کر ہی آپ نے اپنے بچے کو ایڈمیشن دلوانا ہے ورنہ آپ آپ کے بچے کی زندگی کو برباد کرنے جا رہے ہو ٹھیک ہے تو چلیے ہم اس کو لاسٹ میں ایکسپلین کریں گے لیکن اب ہم آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے ہم سب سے پہلے انڈیکس آپ لوگ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو جو چیزیں ملنے والی ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلے اسکول ہو سکتا ہے آپ کا بچہ اسکول میں ایڈمیشن کے لیے تیار ہو ابھی مطلب کہ اس کی ایج جو ہے ابھی اسکول کے لیے ہے وہ ہو سکتا ہے پلے گروپ سے لے کر جو ہے سیون کلاس تک ہو سکتا ہے ہائی سکول ہو سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیون کلاس ایٹ کلاس تک لے کر ٹین کلاس تک ہو سکتا ہے آپ کا بچہ ہو سکتا ہے کہ 11-12 میں بھی آپ کا ایڈمیشن یعنی جونئر کالیج کے لیے بھی آپ ایڈمیشن کے لیے فکر مند ہو اور فائنلی ٹیوشن یہ جو سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرائیمری ٹو جونئر کالیج اور ٹیوشن وغیرہ یہ سارے جو ایک نظام بنا ہوا ہے تو اس کو لے کر جو ہے ایک فیلٹر ہم آپ کو بنا بتائیں گے کہ یہ ایک فارمولا ہم آپ کو بتائیں گے آپ چاہے کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی بچے کو آپ کے چاہے بیٹے کو رہو یا بیٹی کو رہو جب بھی آپ اسکول میں ٹیوشن میں یا جونئر کالیج میں جب بھی آپ ایڈمیشن دلوائیں گے تو یہ فیلٹر کا جب ہم استعمال آپ کو بتائیں گے ایک فارمولا ہے اگر اس فارمولے کے اوپر آپ نے عمل کر لیے تو آپ کو چاہے کسی بھی فیلڈ میں آپ کے کسی بھی کالیج میں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں کسی بھی اسکول میں آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن کروا سکتے ہو without کسی کاؤنسلنگ کے کسی بھی کاؤنسلر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی مشورے کی ضرورت نہیں ہے ہم جو فارمولا بتائیں گے بس اس فارمولے پہ چلنا ہے اور آٹومیٹیکلی آپ کا ریزلٹ آ جائیں گا کہ اچھا مجھے اس اسکول میں اپنے بچے کو ڈالنا ہے تاکہ میرے بچے کی دنیا بھی سودھر جائے اور آخرت بھی چلیے یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہمارے ذہن میں اکثر ہمارے پیرنٹس کے ذہن میں جو باتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے اور وہ جو نگیٹیو تھنکنگ ہے چاہے وہ پڑوس والے رہو یا فرینڈ سرکل میں رہو یا رشتہ داری میں رہو بہت سارے لوگ ہمارے ذہن میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا ہے ایسے کہیں جب بھی ہم ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جو پیرنٹس آتے ہیں اکثر ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے اکثر ان کے ذہنوں میں یہ خرافاتیں ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جو نگیٹیو تھنکنگ ہے کرنے کے لیے ایک خدم آگے بڑھا رہے ہو بچوں کو اس اسکول میں کسی بھی اسکول میں ڈال دے رہے ہو تو سب سے پہلے پوائنٹ جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ذہن میں انفرسٹرکچر ہوتا ہے کہ اسکول کا انفرسٹرکچر اتنا خوبصورت ہو اتنا بیوٹیفل ہو کہ ہم جب جائیں گے دیکھیں گے اور بچے کو انفرسٹرکچر پسند آتا ہے پیرنٹس کو آ جاتا ہے اور طورنت ہم سوچتے ہیں کہ اب مجھے اس اسکول میں اپنے بچے کو ڈالنا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی غلطی آپ کر لیتے ہو کہ انفرسٹرکچر کو دیکھ کر جو ہے اس کی بیلڈنگ کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہمیں اپنے بچے کا ایڈمیشن نہیں کروانا ہے تو اس بات کو جو ہے ذہن میں رکھیں کہ جب بھی انفرسٹرکچر دیکھیں گے تو اس کو آپ نے جو ہے دل پر زیادہ نہیں لینا ہے اس کو ایزی لینا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بہت بڑا پوائنٹ نہیں ہے انفرسٹرکچر کوئی مانا نہیں رکھتا ہے نیچ یہاں پر دیکھیں گے نیر ہوم ہمارے پیرنٹ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کے پاس میں دیکھتے ہے کہ گھر کے پاس کوئی پاس میں اگر اسکول رہا آس پڑوس میں اگر کوئی اسکول رہا کم ڈسٹنس پر کوئی اسکول رہا تو جو ہے اور ٹوکا خرچہ بجھ جاتا ہے ہمیں لانے لی جانے کا جو ہے پرابلم سال ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں بچہ گھر پہ جلدی آ جاتا ہے تو اس طرح کا جو ہے ہماری سوچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس اسکول کے اندر اچھے ٹیچرز نہ ہو اچھا مینجمنٹ نہ ہو لیکن پاس میں ہونے کے وجہ سے آپ ڈال دیتے ہو اور آپ کے بچے کی زندگی خراب ہو جاتی ہے تو اس کی بھی مثال آگے ہم آپ کو بتائیں گے جب فیلٹر کی باری آئیں گی تب آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی ایک اور غلط فیمی ہمارے ذہن میں بھری ہوتی ہے کہ ہم وہاں سے پڑے ہوئے ہیں یا ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے پڑے ہوئے ہیں تو ہمارا بچہ بھی وہیں سے پڑنا چاہیے یا ہمارے پھپا یا ہمارے انکل یا ہمارے خالو یا ہمارے انٹی وہیں سے پڑے ہوئے ہیں وہ ٹیلنٹیڈ ہے وہ ڈاکٹر بن چکے ہیں تو دیکھئے اس بات کا بھی خیال رکھئے یہ بھی جو ہمارے ذہن میں باتیں بھری ہوئی ہے یہ بلکل غلط ہے سراسر کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہو تب آپ کا مینجمنٹ تب آپ کا سٹاف بہت اچھا ہو لیکن اب اب ٹو ٹاؤزن ٹینٹی ٹو میں ضروری نہیں کی جس طرح سے آپ کا سٹاف تھا ابھی بھی ویسے ہی ہو جس طرح سے ہارڈ ورک ٹیچر اس ٹائم پر تھے ابھی بھی ہو تو ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ یہ بھی جو ذہن میں ہمارے بات بیٹھی ہوتی ہے یہ بھی بالکل غلط ہے اوکے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک اور سوال ہمارے ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ فلا انٹی کا بیٹا جو ہے فلا انٹی کا انکل کا لڑکا جو ہے وہ ما شاءاللہ میڈیکل لائن میں چلے گیا وہ ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا ایم سے وہ جو ہے میڈیکل کر رہا ہے بڑے بڑے کالیج سے جو ہے وہ پڑھائی کر رہا ہے کیونکہ وہ اسی اسکول سے پاس آؤٹ ہے تو اس اسکول میں بھی آپ اپنے بچے کو ایڈمیشن کرا دیتے ہو تو یہ بھی ایک لائف کی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ کسی بیٹے یا کسی بیٹی کو اگر آپ دیکھاؤں گے آج پڑوس میں دیکھ کر اپنے بچے کا ایڈمیشن اس اسکول میں کراؤں گے تو آپ یقیناً آپ بھی پریشان ہوں گے اور بچہ بھی یا بیٹی یا بیٹے بھی آپ کا اس اسکول میں پریشان رہیں گا اوکے چلیے اور آخری میں دینی اور دینی تربیت کو بھی جو ہے آپ اہمیت دیتے ہو یقیناً دینا چاہیے لیکن اسکول میں دینی تربیت ملنا تھوڑا سا مشکل ہے اگر جہاں پر ملتا ہے وہ بہت اچھی بات ہے لیکن دینی تربیت کو آپ اسپیشلی جب ٹارگیٹ کرتے ہو تو اسکول آپ کے سٹی میں ویسے ہوں گے نہیں ہوں گے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اور لاس پوائنٹ جو ہے وہ ہے فیز اکثر پیرنٹس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر وہاں اسکول میں فیز زیادہ ہے تو ہم اس اسکول میں ڈالیں گے کیونکہ وہاں ٹیچر جو ہے دھیان دیں گے ہمارے بچوں پر ہمارے بچوں کا جو ہے زندگی بھی بن جائیں گی بہت سارے چیزیں ہوں گے اور فقر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی سکول کی فیز اتنی ہے دس لوگوں کو بتاتے ہیں یہ بھی لائف کی سب سے بڑی غلطی ہے تو ٹھیک ہے کچھ ایسے نگیوٹیو پوائنٹ سے جو آج آپ کے سامنے ہم نے یہاں پر آپ کو شہر ہے نظر رکھے تو یہ نگیوٹیو چیزیں ہیں اس کو ہمیں ignore کرنا ہے اس کو ہمیں side میں کر دینا ہے اب positive چیز پر بات کرنا ہے اس کے solution کی طرف ہم کو جانا ہے کہ کس طرح سے جو ہے finally ہم نے جو ہے اپنا decision لینا ہے اپنے بچے کو کس سکول میں ڈالنا ہے اب سب سے پہلا جو ہے یہاں پر comparison کرنا چھوڑ دیں ابھی ہم جو آپ کو بتائے کہ فلاں انٹی کا بیٹا وہاں جاتا ہے فلاں انکل کا بیٹا اسی سکول میں جاتا ہے تو ہم بھی ڈالیں گے اس طرح کا comparison کبھی مت کرنا for example یہاں پر آپ دیکھ سکتے ایک فیش ہے ایک مچھلی ہے اگر اس فیش کو جو ہے اگر آپ ٹری کے اوپر جھاڑ کے اوپر چڑھانے کی لاکھ کوشش کر لیں لیکن وہ جھاڑ پر نہیں چڑھ سکتی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اگر آپ منکی کو دیکھیں گے یہاں پر منکی نظر آ رہا ہے بندر نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے کہ اس کے چہرے پر اسمائل دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نکس بندر کی اس طرح سے جھول رہا ہے اس کے چہرے کے اوپر آپ خوشی دیکھ سکتے ہیں اور اب تیسرا بندر جو یہاں پر موجود ہے اب اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ رو رہا ہے کیونکہ آپ نے بندر کو اس فیلڈ میں یعنی اس بندر کو جھاڑ پر بٹھایا ہے اس بندر کو لٹکنے کیلئے کہا ہے جو اس کی خاصیت ہے وہ کر رہا ہے جو اس کی صلاحیت ہے وہ کر رہا اسی لئے وہ خوش ہو رہا ہے لیکن یہاں پر بندر کو آپ نے پانی میں بٹھا دیا ہے یقینا پانی میں تو فش ہوتی ہے پانی میں ڈک ہوتا ہے پانی میں جو ہے کروکڈائل مگرمچ ہوتا ہے تو وہ لوگوں کا جو ہے وہ فیلڈ ہے وہاں پر اگر وہ جائیں گے جو ہے وہ تیر سکتے ہیں فش پانی میں اچھے سے تیر سکتی ہے لیکن بندر نہیں تیر سکتا ہے تو اسی طرح سے جو دیس بندے کی جو صلاحیتیں اس کو اسی فیلڈ میں رہنا چاہیے تب ہی جا کے وہ حسی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے ایک بات آج کا لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا بچہ جس بھی فیلڈ کیلئے بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی فیلڈ میں اس کو ڈالنا چاہیے انکل اور خالہ اور ہپا کے بیٹے کو دیکھ کر غلطی سے بھی ڈیسیجن نہ لے کہ وہ ڈاکٹر بنا تو میرا بھی بیٹا ڈاکٹر بنے گا ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیچر بننے کی صلاحیت دیا ہوں گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اور فیلڈ میں جو ہے آگے بڑھنے کیلئے بنایا ہوں گا ٹھیک ہے تو کسی اور فیلڈ کیلئے بنایا گیا ہوں گا ٹھیک ہے تو چلیے آئیے ہمارا main point main آج کا topic ہے وہ ہے school selection کس طرح سے select کرنا ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے یہ ہے ہمارا ایک circle یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دو circle لیں گے اگر آپ کے پاس لڑکا ہے اور لڑکی ہے تو آپ دو circle لے لیجئے ایک لڑکے کے لیے لیجئے ایک لڑکی کے لیے لیجئے تو چلیے ہم نے ایک دو circle لے لیے اب یہاں پر for example میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں گا مثال کے طور پر میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے اس بیٹی کو لے کر جو ہے میں یہاں پر آپ کو design کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم design کر سکتے ہیں اب آپ کے بیٹی کے لیے کیجئے یا بیٹے کے لیے کیجئے تو کیوں کہ ایک ہی circle پر explain کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئیں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا one circle یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لڑکی کا ایک ہے اور لڑکے کا ایک ہے دونوں circle یہاں پر آ چکے ہیں اب یہاں پر یہ ہمارا one circle ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا ایک circle ہم نے لے لیے اور یہاں پر جو ہے یہ girls یعنی ایک لڑکی کے لیے ہماری جو بیٹیا ہے ہماری جو بیٹی ہے اس کے لیے اب ہمیں admission لینا ہے تو اب میں کیا کروں گا ایک filter کا استعمال کروں گا تو کیسے کروں گا تو چلیے یہاں پر دیکھتے ہیں school selection میں یہ آگے ہیں یہاں پر اب یہاں پر سب سے پہلے یہ ایک circle ہے میری بیٹی کے لیے اب یہاں پر میں کیا کروں گا یہاں پر یہ میرا گھر ہے اب میں یہ تیہ کروں گا کہ right side left side top اور bottom یعنی مشرق مغریب شمال جنوب تو یہاں پر میں اپنی بیٹی کو کتنے distance تک بھیج سکتا ہوں میری range کتنی ہے تو میں یہ تیہ کروں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پر میں نقشہ بنا دوں گا میں یہاں پر ایک circle بنا دوں گا اور اس کے ساتھ جو ہے میں line بنا دوں گا کہ یہاں پر میں اتنی range میں 1 km تک میں اپنی بیٹی کو بھیج سکتا ہوں یہ دیکھئے 1 km right left top bottom یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں مشرق مغریب شمال جنوب north south east west تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ circle ہے اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اب اتنے range کے اندر یہاں پر بہت سارے schools مجھے دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس line میں ادھر بھی آپ کو circle دیکھنے کو circle میں school دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر بھی آپ کو school دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر بھی اب اتنے سارے schools ہے اب ظاہری بات ہے آپ اکیلے بیٹی کو اتنے سارے school میں سوڈال نہیں سکتے کسی ایک school کا selection کرنا ہے تو چلیے ایک school کا selection کریں گے اب ایک school کو selection کرنے کے لیے ظاہری بات ہے اس میں different different type کے میڈیمز ہوں گے اس میں اردو میڈیم ہوں گا انگلیش میڈیم ہوں گا ہندی میڈیم ہوں گا مہاراتی میڈیم ہوں گا یا آپ کسی بھی state کے ہو وہاں کا وہ میڈیم ہوں گا جیسا مہاراشتروں میں مہاراتی میڈیم ہوتا ہے تو اسی طرح سے الگ الگ state میں الگ الگ میڈیم آپ کو دیکھنے کو ملیں گا اب یہاں پر for example ہم اردو میڈیم کے اوپر جو ہے یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر اردو میڈیم ہے تو اردو میڈیم کے لئے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو میڈیم جیسے ہی آپ نے apply کیے تو apply کرتے ہی بہت ساری school آپ کے سامنے سے چلے گئے کیونکہ باقی کے سارے مہاراتی میڈیم ہوں گے ہندی میڈیم ہوں گے انگلیش میڈیم ہوں گے تو اب آپ کے اردو میڈیم کے یہاں پر آپ کے range کے اندر تقریباً five schools موجود ہے ان five schools کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں five schools اب ان five schools کے اندر یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اب five schools میں سے ایک school آپ کو select کرنا ہے ٹھیک ہے تو ان five schools میں دیکھئے a b c d e f ٹھیک ہے a b c d e تک یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے یہ five schools اب اس کے بعد میں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ان اردو میڈیم کی جو five schools ہے اس میں جو ہے دو ٹائپ کے school ہو سکتے ہیں یہاں پر جو ہے state board کا school جو ہے government ہو سکتا ہے اور society کا school ہو سکتا ہے society یعنی سنستاج اسے کہتے ہیں ان کا school ہو سکتا ہے یہ بھی government کا ہی جو ہے ان کو payment آتی ہے جو society کے schools ہوتے ہیں government کی طرح سے یہ run ہوتے ہیں اور یہاں پر government school اور society کے school دو اردو میڈیم کے یہاں پر موجود ہے اب یہاں پر کس school میں ڈالنا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ government school government school کے سب سے پہلے آپ سن لیجیے ساری چیزیں اس کے بعد میں last میں جب ہم filter لگائیں گے تب آپ کو پتا چلیں گے سارے concept آپ کے clear ہو جائیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر advantage میں دیکھیں گے یہاں پر teacher یہاں پر higher qualified teacher آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر teacher جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے اچھے یعنی بڑے بڑے exam اس state کی exams دے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں for example اگر آپ مہاراشتر کی بات کریں گے تو ان کو TET اس کے بعد میں مہا ٹائٹ اس طرح کے بڑے بڑے exam crack کرنے ہوتے تب جا کے وہ government کے جو زیلا پریشت مہانگر پالی اس طرح کے جو اسکول ہوتے وہاں پر وہ eligible ہوتے پھر وہ بچوں کو پڑھا سکتے اسی طرح سے اگر آپ اتر پردیش کی UP کی بات کریں گے تو انہیں UP trade دینا پڑتا ہے پھر super trade جو teachers ہوتے وہ society کے جو cream teacher جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے وہ government اسکول میں ہی دیکھنے کو ملیں گے تو یہاں سب سے بڑا advantage ہے سب سے اچھے teacher آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد میں number of student second advantage ہم دیکھ سکتے number of student بچوں کی quantity یہاں پر کم ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہاں کے teacher بچوں پر دھیان دے concentrate کرے government اسکول کا ایک اور فائدہ ہے کہ physical activity شاید زیادہ ہونے کے چانسے سے کیونکہ تعلیم کم ہوتی ہے تو physical activity بڑھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر physical activity زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملے ٹھیک ہے tuition کا pressure یہاں سب سے positive چیز ہے tuition کا pressure آپ کو یہاں دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ government teacher کبھی tuition نہیں لے سکتا ہے ورنہ ان کی job چلی جاتی ہے تو اسی طرح سے یہاں پر tuition کا pressure آپ نہیں ملے گا اس کے بعد میں fees کا pressure آپ نہیں رہے گا اس کے بعد میں ground موجود ہے اگر آپ چاہتے ہے آپ کے بچے لئے ground ضروری ہے تو آپ جو ہے گورنمنٹ اسکول کے بھی ground کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر disadvantage ہے کچھ وہ بھی آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں آپ سن لیجئے بھلے ہی آپ کو کسی میڈیم میں یا کسی اور میڈیم میں ڈال تو اس کے لئے پیٹن سمجھ لیجئے تب جا کے آپ کو فیلٹر لگانے میں آسان ہوں گی چلی یہاں پر ہم دیکھ سکتے slab ہو کیوں کیوں کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے کیوں وہ اوپر سے گورنمنٹ سے جو لوگ آتے ہے بہت ساری چیز پروسیس ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر منت ہو یا six منت میں ایک بار ہو یا year میں تو ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے اس لئے شاید ہو سکتا ہے وہ کسی لی ہو کمپلیٹ ہو یا نہ ہو اس کی guarantee زیادہ نہیں پر ایکٹیویٹی ہو گورنمنٹ سکول کی اندر ایکٹیویٹ زیادہ نہیں ہوتی ہے اس کے بعد پیرنٹ میٹ بھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ پیرنٹ میٹ نہیں ہو گی تو بچے بہتر ہو اس کے بعد میں فوکس ہر سٹوڈنٹ پر یہ فوکس نہیں کرتے جیسا آگے کلاس میں اپنا پڑھا دی اور چلے گئے تو کچھ سکول ہو سکتے گورنمنٹ کے جہاں پر فوکس کیا جاتا ہے لیکن maximum ایسے سکول ہے جہاں پر بچوں کے دھیان نہیں دیا جاتا ہے آئیے society کے ہمارے ہمارے ٹیچر ہمیں ٹیوشن لگانے کیلئے زبردستی کرتے اگر ہم ٹیوشن کو نہیں جائیں گے تو ہمارے جو مارک ہوتے ہیں جو اس کو کٹ کرنے کی بات کرتے تو society کے سکول جو ہے وہاں پر بھی تھوڑا سا ڈر ہے کہ وہ لوگ ٹیوشن جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پرمیشن نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ٹیوشن لیتے ہے تو جہاں پر ایسے موجود ہوتے ہے تو بڑا ہنیکارک ہوتے سکول کے لیے بچوں کے لیے کیونکہ وہ ڈر آتے ہے بچوں کو جو ہے تجربے کے ساتھ بچے سیچوی کانسلنگ کے لیے جب آتے تو یہ ساری بات شیئر کرتے سائنس کے ٹیچر جو بچوں کو جو اپنا ایڈریس دیتے ہمیں information ملی ہے تو اگر آپ دیکھ سکتے ہے اگر سوسائیٹی کا سکول بہت اچھا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے بچوں کیلئے سوسائیٹی بہت اچھی ہے as compared to government government کے علاوہ سوسائیٹی کو ٹرائک کر سکتے اگر government آپ پسند نہیں آرہ تو اس کے بعد میں فیس اس کے بعد میں infrastructure یہاں government سے اچھا ملے گا اس کے بعد میں disadvantage آپ دیکھیں گے تو سب سے main بات جس کو نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہوتے ہیں جو آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے تو یہ رشتے دار ہوتے ہے اسی سوسائیٹی جو ہوتے رہا اگر management کے بہت سارے لوگوں کا پورا management ہی political background والے ہے تو یہ چیزوں کو بھی آپ سامنے رکھیں کیونکہ آپ مشکل چاہیے 90 چاہیے 95 چاہیے اسی کے پیچھے دور لگی ہوئی ہے چلی اس کے بعد میں اگزام یعنی کہ یہ لوگ اگزام کی طرف فوکس نہیں کروائیں گے جیسے فار اگزام نیشنل ٹیلیٹ سرچ اگزام ہوتا ہے اس سکول کے اگزام ہوتے ہیں تو اس سکول کے جو مجھے نہیں لگتا کہ بچوں کو اس طرف لے کر جاتے ہیں اس کے بعد اگزام جس ترہ کمپیٹیشن انٹرنیشنل نیشنل لیول کے ہوتے انگلیش میڈیم والے کانون والے بچوں کو جس طرح سے آگے بڑھاتے میں کسی سکول کی تاریف نہیں برائی بس ریالیٹی بتا جو جو یہ چیز ہیں فیصلہ آپ کو کر رہا ہوں ہر اس کو لی انگلیش میڈیم بھی ملیں گے ان کا اچھا رہنگا لیکن ضروری نہیں کہ آپ بچوں کو مل رہا تو تربیت بھی ملے یا پھر کوئی اور چیز نہ بچوں کا ہوتی ہے زیادہ تیوشن کے تیچر یہاں پر جو نتیجے جو نظر آتے وہ تیوشن کے تیچر مہنت ہوتی ہے تو اس طرح سے ہے اب یہاں پر انگلیش میڈیم کبھی سیم آپ دیکھ لیں گے یہاں پر کچھ سکول ہیں یہاں پر a b c d آپ دیکھ سکتے سارے سکول اس کے بھی بہت سکول سکول اگر آپ پر انگلیش میڈیم میں بہت سارے لوگ آج کل بھی private سکول اوپن کر لے رہے بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ جب ہمارے گھر کے پاس سکول رہیں گے تو ہمیں ان کو ماشاءاللہ بھی ہو گی اس کے بعد میں انگلیش میڈیم میں cbsc بھی آپ دیکھ سکتے cbsc pattern icse depend کرتا ہے آپ کس board میں آپ بچے کو دیکھنا چاہیں گے انگلیش میڈیم میں آپ دیکھ سکتے ہے cbsc cbsc ہے تو الگ الگ board آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ریگارڈنگ کیونکہ یہاں پر ہم اس کے اوپر زیادہ اور discuss کریں گے تو ہمارا آج کا lecture بہت زیادہ لیندی ہو جائیں گا تو اسی لئے یہاں پر نیچے contact number دیا ہوا ہے آپ whatsapp کے ہمیں یہاں پر نظر آ رہے اب اردو میڈیم کی مثال لیں گے فیلٹر کو apply کیسے کر نا ہے سب سے پہلے اگر 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 ایک نقشہ کھچھ لی ہے ایک range بنا لی ہے کہ تقریبا مجھے اپنے گھر کے آتراف میں اردو میڈیم میں میرے بیٹے کو ڈالنا ہے اب انگلیش میڈیم والے بھی اپنا ایسا ہی کرنا ہے مہاراتی میڈیم ہندی میڈیم سب نے ایسا ہی کرنا ہے بس ایک اردو میڈیم کو لے سمجھ رہے اردو میڈیم اسکول اردو میڈیم اسکول آتراف میں سیون اسکول سیون اسکول میں بچے کو یا بیٹی کو ڈال نہیں سکتے آپ کو کسی ایک اسکول میں ڈالنا ہے تو اب کیسے کرنا ہے فیلٹر کیسے لگانا ہے تاکہ سارے اسکول چھننے کے بعد ایک اسکول آپ کے سامنے آئے فائنلی تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے search on google آپ کیا کریں گوگل پہ ریٹنگ آؤٹ آئی ٹھیک ہے یہاں پر ریٹنگ بہت غیر معمولی ہے زبردست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس کے فوٹوز آپ کو نظر آرہے ہے یہ فوٹوز ہیں اور اس کے نیچے ریویو ہوتے ہے فیڈبیک ہوتے ہے لوگ جو ہے پیرنٹ پر اپنے تاثرات یا فیڈبیک دیتے ہے کہ اسکول بہت پیار آئے بہت اچھا یہ فیڈبیک یہ ریویو جو ہے آپ کو بہت کام آتے ہے کیونکہ یہ ریویو وہی دیتے ہے جو بچے 10 15 سال اس سکول میں پڑھ نکلے ہیں وہی لوگ یہاں پر اپنا کمنٹ کرتے ہے تو گوگل میپ پہ یہ پانچ سکول کے نیم ون بائ ون ٹائپ کریں اور دیکھیں ریویو کیسے ہے سارے ریویو دیکھنے کے بار پھر ایک ڈیسیجن لے سکتے تورن ڈیسیجن نہیں لینا ہے فیلٹر میں آگے بہت ساری چیزیں سبر کریے کیونکہ خالی گوگل میپ سے ہی آپ فائنل ڈیسیجن نہیں لے سکتے بہت سارے شرارتی بچے 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 سارے ریٹنگ سارے بچے سکتے سکتے آئیے اس کے بعد میں ایک اس کڑ گئی آئے سکتے بچے بچے اسکول آپ کے کٹ گئے کہ آپ نے فیڈ بچے بچے دیکھ گئے اب بچے آپ کے پانچ اسکول میں آپ دیکھیں گے اسکول پر وزیٹ کریں گے آپ پانچ دن نکال رہے ون بائی ون بائی ون اسکول پر وزیٹ کرنا ہے آپ اور فیس سٹرکچر آپ زیادہ آپ فیس پی کرنا پڑ رہا ہے آپ بار 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 بھیک مانگ پڑ رہا ہے آپ مجھے اور دس دن دی دی ریکویس کرنا پڑ رہا ہے تو یہ چیزیں بچوں کو بہت زیادہ ڈیپریشن میں ڈال دیتی میرے پریشان ہیں تو چار کا سیلیکشن کرنا ہے اب آئی ایک اور main point ہمارے پاس کہ آپ کو کرنا ہے پاس آؤٹ سٹوڈنٹ جو سٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہے ان سٹوڈنٹ کے پاس جانا ہے ان سے ملنا ہے ان کو بولنا ہے چار سکول یعنی ون بائی سکول کے سٹوڈنٹ سکول کڑ گیا اور تیار ہو گیا ہے اور یہ رہا آپ سکول تو چلیئے مبارک کہ آپ بچے کا admission مطلب آپ سکول میں کرنا چاہ رہے تھے تو سکول آپ پر تیار ہے ریڈی ہے ٹھیک ہے تو چلیئے اب اس کے بعد ٹویل یہ ہو گیا سکول کا سارا پروسس اب یہاں پر آپ سکول میں ڈالیں گے تو ٹویل میں کیا ہوتا ہے میں آپ بتاتا ہوں ٹویل میں کیا ہوتا ہے بچے کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جب اس کی لائف کو بریک کر دیا جاتا ہے یعنی وہ اسپورٹس کا بھی گیم کھیل سکتا ہے کوئی اگر participate کرنا چاہتا ہے تو اسی طرح سے بہت سارے ایسے ہمارے parents ہوتے ہیں جو turning point کہیں جب turning point پورے مرتے دم تک ہے جب تک جنت میں نہیں چلے جاتے ہر موڑ پہ turning point ہے اگر ہم دیکھے جائیں گے تو خبر میں بھی turning point رہے گا کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے 3 بچوں کے پوری زندگی میں سارا مزہ ختم کر دیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ کیوں ہوتا ہے بچوں کو در آیا جاتا ہے وہ ہی بچے بچوں کا سیلیکشن غلط اسکول میں کیا جاتا ہے ماباپ جو ہے ڈیسیجن غلط لیتے ہے جس کی وزہ سے بات میں teachers ان کو ڈرہ کر رکھتے اگر بچہ پڑھنے والا رہا سمجھ دار رہا اس بیس بچپن میں ہو چکا ہے تو ٹویلت میں اس کو بھی کریں گا پریشان نہیں ہوگا ٹیوشن کی بھی لیکن ٹیوشن وہی بچے لگائیں جن کا بیس کیلئر نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے آج کل بچے بچے پڑھ رہے کئی بچے کانسل کیلئے ہمارے پاس آتے جس نے زیادہ تر آن لائن پڑھ کی ہے ابھی حالی میں اور جو ہے کالج میں اس کا ایڈمیشن ہوا ہے تو کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو فیلٹر بتایا ہے اس فیلٹر کے اوپر عمل کریں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ سب سے مہین بات یہ ہے کی ہاو ٹو فائن ٹیلٹ ابھی ٹیلٹ کو بھی کیسے فائن کرنا یہ بہت مہین ہے کیونکہ آپ جب پتا کریں گے کہ آپ کا بچے میں یہ مل گئے تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے بورڈن اسکول یہ وہ اسکول ہوتے ہے جو ایک ایک دو دو کلومیٹر کی رینج میں نہیں ہوتے بلکہ آپ آؤٹ آف سٹیٹ یا آؤٹ آف سٹی لیول پر آگے بڑھ جاتے ہے اسٹیٹ لیول پر آتے کیونکہ ان کی پوری زندگی جو اپنے گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور وہاں پر continue فوکس کے ساتھ کام کرتے فل کونس کونس ٹرشن کے ساتھ پڑھائی بھی سپورٹ میں آگے سرج کیجئے بیس بورڈنگ سکول آپ کے سٹیٹ کا نام ڈال دیجئے ان مہار 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 بورڈنگ سکول میں بچوں کار سکتے بچے دنیا سے دور رہتے جس جو گناہ ہو رہے بچے جس موبائل میں آگے موبائل کو لے بہت سارے کیس سارے بچے بچے کمزور ہو رہا بچے رات میں نہیں سو رہا تو اس کو لے بہت سارے ایسے بھی ماملے سامنے آئے ہیں کہ ایک لڑکے نے اپنے ممی جان سے مار دیا کیونکہ اس کی ممی نے گیم کھیلنے سے منا کیا جس کی دو دن تک اس نے کوشش کیا لیکن وہ نہیں لگ پائی تو اس لیے وہاں سے اسمیل آنے لگ گئی اب اس بچے کی اندازہ لگائے بچے نے اپنے ماں کو کمرے میں لاش تھی اس کو کمرے میں ڈال دیا اور گھر میں دعوت بھی دیا گھر میں پارٹی بھی کیا اس کے دوست یا پھر وہ روم فریشنر کا استعمال کر اس نے اس میل کو ختم کر دیا اور اس کے بعد میں اس نے اپنی بہن چھوٹی تھی اس کو بھلایا اس کو دھمکا آیا کہ اگر تو یہ کہیں گی ممی کو مار دیا تو بچی در کے مارے سہمی ہو تھی اس نے کسی کو نہیں بتائی خیر فائنلی جو ہے اگر چوری کریں گے تو پکڑے تو جانا ہی یہاں نہیں تو اوپر تو یہاں پر اس بچے کو پولیس نے پکڑ لی تو آپ دیکھ سکتے ہے ہم بچوں کو مبائل دلا کر دے رہے پکڑ بچوں برباد کر دے رہے پار ön کی بھی اور خود کی بھی تو اس بات کا پورا خیال رکھئے تو یہاں پر جو ہے جو چیزیں سکول ٹیوشن کالج وغیرہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیئے اب اٹنشن 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 سب سے مین بات بچنے کی بچنے والی چیز کہ اب ایڈمیشن کا پروسیس سٹارٹ ہے ایڈمیشن چل رہا ہے اب ہر سکول والے کیمپین میں لگے ہوتے ہیں کہ کنٹینیو جو ہے وہ کیمپین میں لگے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آئی ہمارے پاس آئی آپ کے بچے کو ہمارے پاس ڈالی تو ان کیمپین سے بچنا ہے اور فیلٹر کا استعمال کرنا ہے ہم نے جو بتا ہے نمبر ٹو فری ایڈمیشن آپ کو دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ فری ایڈمیشن کو لے کر بہت سارے سکول کالجز آپ کو کہیں گے کہ آپ فلا ہمارے پاس آ جائی ہم آپ کو فری میں ایڈمیشن دیں گے ضروری نہیں فری کی جو ہے چیز بہت خیمتی بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کے بچے کے لیے زندگی کے لیے ڈینجر بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ بیگرد بھی جائے تو فری کی ایڈمیشن پہ جو ہے آپ کو وہاں پر اٹریکٹ نہ ہو فری کا بتانے کے بعد اور اپنے بچے کی زندگی کو برباد نہ کرے آپ کا ایک فیصلہ پوری زندگی بچے کی بھی برباد کر سکتا ہے نیشن کی انڈیا کی بھی جو ہے کئی نہ کئی نقصان ہو سکتا ہے کہ ایک خراب بچے انڈیا کو مل رہا ہے تو سوچئے کئی ایک بچے اگر ایک مچھلی ایک فیش سارے تالا کو گندہ کرتی ہے اسی طرح سے جو ہے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان فری ایڈمیشن کے پیچھے نہ بھاگے ٹھیک ہے نیشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کال بہت سارے آپ کو کال آئیں گے کہ آپ ہمارے سکول میں بچوں کا ایڈمیشن دلائیے ان کال پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے فیلٹر کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے چاہے فری میں ایڈمیشن بھی کرانا ہے تو کرائیے لیکن فیلٹر کا استعمال کیجے جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتائیں نیکس آپ کو بہت سارے میسیجز آئیں گے اس کے بعد میں لوکل نیوز چینل پہ تو کبھی بھروسہ آمد کرنا ہے یہ لوکل نیوز چینل یوٹیوبر جو ہوتے ہیں نا یہ سو پانچ سو روپیے دے کے جو ہے اپنے سکول سکول کی پبلی سٹی کرواتے ہیں وہ نیوز چینل سے تو یہ ان کے اوپر تو کبھی بھروسہ نہیں کرنا اور نیوز پیپر میں تو ایڈورٹائز آتے ہیں وہ تو پیسہ دے کر ایڈورٹائز ہوتا ہے اس کے بعد میں سیلیبرٹیز آتے ہیں کسی سکول میں یا پولیٹیکل پولیٹیکل لیڈرز آتے ہیں یا مولانا سے کام لیا جاتا ہے تو یہ اسکول کے ریجسٹریشن ایڈمیشن بڑھانے کیلئے ان لوگوں کا سہارہ لیا جاتا ہے تو ہمیں ان لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمیں فیلٹر سے فرق پڑتا ہے فیلٹر لگائی ہے اور اپنا کام کیجئے اس کے بعد میں بینرز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑے بڑے بینرز جو ہے راستے میں لگے ہوتے ہیں روڑ پر لگے ہوتے ہیں چورائے پر لگے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اتنے بچوں نے اتنا اتنے پرسنٹیج لیے اتنے اتنے مارکس لیے اب آپ کے بچے کی باری تو اس طرح سے بہت ہاتھ میں جنت بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری فیسلیٹیز ہم آپ کے بچوں کو دیں گے ٹھیک ہے تو چلیے اس کے بعد میں ہم نے جو آپ کو فرس سلائیڈ بتائیتے ہیں اور کہا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو لاسٹ میں ہم کنکلیوٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا اسکول ہے اور سب سے پہلی بات اتنا سارا لیکچر سننے کے بعد آپ کو ایک بات تو کیلئر ہو گئی ہوں گی کہ یقینا یہ ایک اندسٹری ہے جو پیسہ کمانے والی اندسٹری ہے لیکن بلکل ایسا پیسہ کمانے والی اندسٹری ہے کہ اپنے بچوں کو گھر میں تو نہیں بٹھا سکتے ہیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو کہ یہ لوگ اسپیشلی ضروری نہیں کہ ہر اسکول یہ ہی سوچتا ہوں گا لیکن یہ ایک اندسٹری ہے اس بات کا پورا خیال رکھیں آپ کو پیسہ لگانا پڑھیں گا بچے کے تعلیم کے لیے یہ بتانے کے لیے آپ کو یہ لائن کا استعمال کیا گیا یہ سرکل کا استعمال کیا گیا ہے نیکس تربیت آپ کو اتنا سارا لیکچر سننے کے بعد اتنا تو پتہ چل گیا ہوں گا کہ آپ کے بچے کی تربیت آپ نہیں کرنی ہے آپ کے کوئی رشتے دار آپ کے پڑوس اور کوئی اسکول والے آپ کے بچے کی تربیت نہیں کرنے والے اس بات کا پورا خیال رکھیں جو بھی اسکول کہیں گے کہ ہم اپنے آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے تو آپ جو ہے خود دیکھ سکتے ہیں فلٹر لگا کر کہ کیا واقعی میں انہوں نے تربیت کیے کیسا فلٹر لگائیں گے گوگل پہ جائیے لوگوں سے فیڈ بیک لیجئے پاس آؤٹ بچوں سے وہ سارا فلٹر تو ہم نے بتا دیئے تو پرنسپل چاہے آپ کو جنت ہاتھ میں بتا دے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے کیوں کیونکہ آپ کے پاس فلٹر ہے وہ فلٹر لگا لیجئے آپ کو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائیں گا اوکے چلیے اس کے میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکس ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائے تھے کہ مارس کو لے کے نمرات کو لے کے ہمارا بچہ کوئی روبوٹ نہیں ہے اس کی بھی ایک لائف ہے اس کی بھی زندگی ہے اس کا کنسپٹ کیلئے ہونا میں نے ورنہ یہ مارس کے پیچھے جو ہے یہ نمرات کے پیچھے ہمارے اسکول کے ٹیچر بچوں کو بھاگاتے ہیں بچے بھی نمبر لینے کے پیچھے بھاگتے ہیں فائنلی ٹیوشن والے تو زیادہ پڑھاتے تاکہ ان کا ریزلٹ اچھا ہے اسکول کا بھی سیم یہی پروسیس ہے آپ کا بچہ بچ میں بھلی کا بکرہ بنتا ہے تو اس لیے مین کنسپٹ یہ ہے کہ آپ آپ کے بچے کے کنسپٹ کو کلیر کرائیے کہ بیٹا تو جو پڑھ کے آ رہا ہے تو اس کو رٹ کے اگزام میں لکھ رہا ہے یا سمجھ کے اگزام میں لکھ رہا ہے جس دن اگر وہ سمجھ کی لکھ رہا ہوں گا تو سمجھ لیجئے وہ اسکول دنیا کا سب سے بیسٹ اسکول ہے ٹھیک ہے دنیا کے جتنے بھی ہزار بیسٹ اسکول ہوں گے اس میں سے ایک بیسٹ اسکول ہے کیونکہ جب تک آپ کے بچے کو کنسپٹ کیلئر نہیں ہوں گا تب تک کہ وہ اسکول ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس بات پر خیال رکھئے کنسپٹ کیلئر ہونا بہت ضروری ہے ورنہ وہ زندگی میں ٹھوکرے کھائیں گا رٹ رٹ کے آگے بڑھیں گا اور پھر بعد میں وہ پریشان گھومتا رہیں گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ جو ہم نے فرس سلائیڈ بتایتے یہ لاس میں بھی جو ہے آپ کو سلائیڈ ہم نے ڈسپلے کیے ہے تو بہت بہت شکریہ اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گے جو ہم نے آپ کو بتا ہے اب اس کے اوپر آپ اچھے سے عمل کیجئے فیلٹر کا استعمال کیجئے چاہے جس کو جو بولنا ہے بولنے دیجئے اسکول پہ وزیٹ کیجئے ہر اسکول آپ کو ہاتھ میں جنت بتائیں گا کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس ہی دنیا کا سب سے ہماری سیف جگہ ہے دنیا کا سب سے اچھا سکول ہمارا ہے ہر سکول کہیں گا ٹھیک ہے لیکن اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے کہ فیلٹر لگانا جو ہم نے فیلٹر کا آپ کو بتا ہے اس ہی فیلٹر کے حساب سے اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانا آپ کا ایک ڈسیزن آپ کے بچے کی زندگی بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس بات کا پورا خیال رکھیں انگلیش میڈیم مراتی میڈیم ہندی میڈیم جو بھی الگ الگ میڈیم والے ہیں ان لوگ کو بھی سیم یہی پروسس اپلائی کرنا ہے فائل سکول رہیں گے اس پہ جو ہے جو ہے گوگل میپ پہ جانا ہے اسکول کا نام ٹائپ کرنا ہے لوگوں سے اسٹوڈن پاس آوری سٹوڈن سے فیڈبیک لینا ہے اسکول پر ویزیٹ کرنا ہے پیرنٹس جو ہے اسکول کے مینجمنٹ سے ملنا ہے ٹیچر سے ملنا ہے یہ ساری چیزیں جو اردو میڈیم کی لیے بتا ہے وہ ہر میڈیم کیلئے سیم ہے کومن ہے تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے جب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے دعا ہمیں یاد رکھیے جزاکم اللہ غیر اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ